قید پاکستانی شہری شاکراللہ کی میت پاکستانی حکام کے حوالے کر دی گئی ہے شاکراللہ کی میت واغا بورڈر پر پاکستانی حکام کے حوالے کی گئی ہے شاکراللہ کو بھارت کی جائپور جیل میں انتہا پسندوں نے قتل کیا تھا اور شاکراللہ غلطی سے سرد پار کر گیا تھا اور آٹھ سال سے بھارت کی قید مطا شاکراللہ کو بھارتی انتہا پسندوں نے جیل میں تشدد کر کے شہید کیا تھا بھارتی جیل میں قید کیے جانے والے قتل کیے جانے والے پاکستانی قیدی شاکراللہ کی میت پاکستان کے حوالے کر دی گئی ہے شاکراللہ کے لوائکین میت فصول کرنے کے لئے واگا بورڈر پر موجود ہیں مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور پلواما حملے کے بعد بھارتی انتہا پسندوں نے جنگی جنون میں تمام حدیں پار کرتے ہوئے جیپو جیل میں پاکستانی قیدی شاکراللہ کو قتل کیا تھا اس وقت ہم آپ کو واگا بورڈر کے مناظر دکھا رہے ہیں جہاں پر بھارتی جیل میں قتل کیے جانے والے پاکستانی شہری شاکراللہ کی میت پاکستان کے حوالے کر دی گئی ہے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں شاکراللہ کے لوائکین میت فصول کرنے اس وقت واگا بورڈر پر موجود ہیں پچاس سالہ شاکراللہ کا تعلق کراچی سے ہے جبکہ بتایا جارہا کہ اس کی تطفیم کراچی میں ہی ہوگی اور سیال کورٹ سے کراچی اس کا خاندان منتقل ہوا تھا تو شاکراللہ کی تطفیم کراچی میں کی جائے گی شاکراللہ کو دوہزار سترہ میں بھارت نمر کی سزا کی دی گئی تھی اور دفتر خارجہ نے بھی اس معاملے پر بھارت سے شدید اتجاز بھی کیا تھا اور پاکستانی قیدیوں کا تحفظ بھارتی حکومت کی ذمہ داری ہے یہ کہا گیا تھا بھارتی حکومت تمام پاکستانیوں کی سلامتی کو یقینی بنایا ہے یہ بھی دفتر خارجہ کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا بھارتی جیل میں قتل کیے جانے والے پاکستانی شہری شاکراللہ کی میت پاکستان کے حوالے کر دی گئی ہے اس وقت ہم آپ کو واغہ بارڈر کے مناظر دکھا رہے ہیں شاکراللہ کے لوائکین میت وصول کرنے واغہ بارڈر پر موجود ہیں فلواما حملے کے بعد بھارتی انتہا پسندوں نے جنگی جنون میں تمام حدیں پار کرتے ہوئے جیپور جیل میں پاکستانی قیدی شاکراللہ کو قتل کیا تھا اور بھارت کی جیپور جیل میں پیس فوری کو ہندو انتہا پسندوں کے چہست شد سے شاکراللہ شہید ہوا تھا جبکہ شاکراللہ غلطی سے سرد پار کر گئے تھے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان کے لوائکین اس وقت واغہ بارڈر پر موجود ہیں اور ان کی میت وصول کریں گے دوستہ آٹھ سال سے بھارت کی قید میں تھے غلطی سے سرد پار کر گئے تھے شاکراللہ کو بھارتی انتہا پسندوں نے جیل میں تشدد کر کے شہید کیا تھا بھارتی جیل میں قید کیے جانے والے اور قتل کیے جانے والے پاکستانی قیدی شاکراللہ کی میت پاکستان کے حوالے کر دی گئی ہے شاکراللہ کے لوائکین میت وصول کرنے واغہ بارڈر پر موجود ہیں پلواما حملے کے بعد بھارتی انتہا پسندوں نے جنگی جنون میں تمام حدیں پار کرتے ہوئے جیل پور جیل میں پاکستانی قیدی شاکراللہ کو قتل کیا تھا پاکستانی شہریہ اور غلطی سے سرحد پار کر گیا تھا لیکن یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایر وائی کی سکرین دو حصوں میں منقسم ہے ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں ام کی اور ام کی بات کرتے ہوئے ہم نے انڈین پائلٹ کو جس نے پاکستان کی دراندازی کی تھی یہاں پر آئے تھا اس کو زندہ سلامت باحفاظت اچھے کپڑوں میں واپس کیا بھارت کو اور گزش سروزی مناظر آپ نے دیکھے لیکن دوسری طرف بھارت کا جواب یہ ہے کہ ہمارا شہری جو کہ ایلو سی کی سرحد پار کر گیا تھا غلطی سے پار کر گیا تھا اور اس کو تشدد کیا اس کو مارا اور سوالی پیدا ہوتا ہے کہ جیل میں ڈنڈے کہاں سے آئے ڈنڈے کے وار کر کر کے اس کو شہید کیا گیا ہمارا گیا اور اب جواب ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ اس کی میت ہمیں حوالے کی جا رہا ہے پاکستان نے عام کی بات کی وزیراعظم ایران خان نے عام کی بات کی وزیراعظم ایران خان نے جوائنڈ سیشن میں کہا کہ ہم پائلٹ کو رہا کر دیں گے باحفاظت اس کو حوالے کیا گیا یہاں پر اچھا ٹریٹ کیا گیا اچھے کپڑوں میں طریقے کے ساتھ اس کو واپس کیا گیا لیکن بھارت کی جانب سے جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو شہری جو کہ غلطی سے پار کر گیا سرحد ایلو سی میں اکثر لوگ غلطی سے پار کر جاتے ہیں ان کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے لوگ ان کی طرف چلے جاتے ہیں غلطی سے پار کر گیا تھا اور اس کو تشدد کیا گیا مارا پیٹا گیا وہاں پر قیدیوں کی جانب سے مارا پیٹا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیل میں جو لوگ موجود تھے انتظامے کے لوگ تھے وہ کہاں تھے ڈنڈے قیدیوں کے پاس کہاں سے آئے اس کو شہید کیا گیا اور اب اس کی میت پاکستان کے حوالے کر دی گئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں شاکر اللہ جس نے ایلو سی غلطی سے پار کی تھی وہاں پر قید تھا جس کی رہائی کی بات بھی کی جاری تھی لیکن وہاں پر قیدیوں نے اس کو شہید کیا شہید کرنے کے بعد تابوت میں اس کی میت اس سطح واپس آ رہی ہے واگا بارڈر کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ روز واگا بارڈر پر جو مناظر تھے وہ عام کے مناظر تھے جی ہاں عام کے طور پر ہم نے ابینندن جو کہ بھارتی پائلٹ تھا اس کو وہاں پر بھیجا تھا صحیح سلامت بھیجا تھا اور اب دوسری طرف یہ ہمیں موصول ہو رہا ہے دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر خارجہ شامد قیشی نیوز کانفرنس کرنا ہے